موضوع الدرس اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمين إنك عمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نهنک الأولین ثم نطبعهم الآخرین كذلك نفعل بالمجرمین ویل يومید للمکذبین ألم نخلقكم من ماء مهین فجعلناه في كوال مكین إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل يومید للمکذبین ألم نجعل الأرض كفاتا أحیاءا وأنباتا واجعلنا فیها رواسی شابخات واجعلنا فیها رواسی شابخات وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنفُرَاتا وَأَسْقَيْنَاكُمْ ارشاد فرمائے أَلَمْ نُحْلِقِ الْأَوَّلِينَ كَا هم نے پہلوں کو حلاق نہیں کیا وَنُطْبِعْهُمُ الْآخرِينَ اور ان کے پیچھے بعد میں آنے والوں کو بھی قَذَانِكَ نَفَعَلُوا بِالْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم ہر مجرم کے ساتھ کرتے ہیں وَأَلُوِيَهُمَئِدٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ حلاقت ہے اس دن تقذیب کرنے والوں جو چلانے والوں کے لیے اب یاد رکھیں کہ ان آیات کو مصطلحات علماء میں کہتے ہیں تخویفات اور تخویفات جو ہیں وہ دو قسم ہوتی بعض تخویفات کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہے اس کو کہتے ہیں تخویفات دنیاوی اور بعض تخویفات کا تعلق آخرت سے ہے اس کو کہتے ہیں تخویفات اخراوی تخویفات معنی درانا کہ اللہ کا دارک و تعالیٰ بعض چیروں سے کفار کو دراتے ہیں اور تخویفات جو ہیں اس کا تعلق دنیا سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کا یہ اس لوب ہے کہ اس میں تخویفات بھی ہیں تنبیحات بھی ہیں اس میں زجر بھی ہے توبیغ بھی ہے ترغیب بھی ہے ترہیب بھی ہے کسی جگہ اللہ اپنے مومن ان کے انعام کا ذکر کرتے ہیں تاکہ رغبت پیدا ہو کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں تاکہ خوف پیدا ہو تو اس آیت میں اللہ برماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں صفار مکہ کو جو مخاطبین الاول ہیں ان آیات کے کہ تم تاریخ اٹھا کے دیکھو معلومات کرو کہ پہلے جو گزرے ہیں کیا ہم نے ان کو تقدیر کی وجہ سے حلاق نہیں کیا پھر اس کے بعد بعد والوں کو بھی ہم نے حلاق کیا تو اب سمجھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ اولین اور آخرین سے کون مراد ہیں بعد مفسرین گلام برماتے ہیں کہ اولین سے مراد جو ہے وہ قوم نو علیہ السلام ہے کہ سب سے پہلے عذاب جو ہے وہ قوم نو پہ آیا ہے اس کے بعد بعد والوں پہ اس سے مراد قوم آدھ ہے قوم سمود ہے قوم لود ہے قوم فرعون ہے یہ ان کے بعد میں آنے پہلے ہیں تو ایک قوم مفسرین کا یہی ہے کہ اولین سے مراد حضرت نو علیہ السلام کی قوم ہے وہ اولین ان کے بعد جو ہے وہ قوم آدھ ہے قوم سمود ہے قوم لود ہے قوم فرعون ہے لیکن بعد مفسرین نے اس جواب پر اعتراض کیا ان نے کہا لود ہے سم منتبعون جو ضلالت کرتا ہے زمانہ استقبال پر آئندہ آخر میں آنے والے جیسے قوم نو گزر گئی قوم آدھ و سمود بھی تو گزر گئی وہ تو ماضی کا قصہ ہو گئے تو وہ بروادی ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ علم نحلق الاولین یعنی پہلے تو پہلوں میں ہی یہ سارے آگئے قوم نو بھی قوم آدھ بھی قوم سمود بھی قوم نو بھی سم منتبعون آخرین اس سے مراد یہ ہے کہ حضور کی امت میں جو کافر ہیں انہوں پہ بھی دو عذاب آئے گا ان کو بھی اللہ دبارک و تعالی ان کی تقدیم کی وجہ سے کفر کی وجہ سے دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت کا عذاب تو ہتمی ہے اور یقینی ہے جس میں کوئی شبور نہیں اور دوسرا اس پر بعض جو آج کل جدید تشمن ہیں ہمارے یہودیوں میں بھی ہیں جسارہ میں بھی ہیں ہندوں میں بھی ہیں اور بعض جو ہیں وہ دہریے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک نے جن عذابوں سے درائیا ہے کہ قوم نو پہ عذاب آیا اور طوفان آیا اور ان کی قوم جو تھی وہ غرق ہو گئی وہ کہتے ہیں یہ کوئی عذاب نہیں ہے تو ہمیشہ آغادے سے دہ رہے ہیں دنیا میں ایسے ہوتا رہتا ہے کہتے ہیں دیکھو دنیا میں کتنے طوفان آتے ہیں ہر ملک میں آتے ہیں اور اس میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں ریکھیں جیسے سنامی آیا ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے سینڈی آیا اس کے اندر اتباہی اور بربادی ہو گئی لاکھوں میں گھر ہو گئے کہتے ہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے یہ آبادے سے دہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں زلزلے آتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنی دنیا میں زلزلے آتے ہیں پہاڑ ہل جاتے ہیں بنے بنائے مضبوط گھر زمینوں میں دھانس جاتے ہیں اگر ان پہ پتھر برسائے گئے تو ابھی آزمان زیالہ باری ہوتی ہے اور دنیا انتباہ ہو جاتی ہے اس لیے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی عذاب بغیرہ کی بات نہیں ہے یہ تو ندام عالم ہے جیسے دن ہے رات ہے مسلمانوں کے لیے بھی ہے قابروں کے لیے بھی ہے مومنین کے لیے بھی رات ہے مقذبین کے لیے بھی رات ہے موت ہے آیات ہے مومنوں کے لیے بھی ہے قابروں کے لیے بھی ہے بیماری ہے سیعت ہے قابروں کے لیے بھی ہے مومنوں وہ کہتے ہیں یہ عذاب نہیں ہے یہ تخلیفات نہیں ہیں یہ بلا وجہ مسلمان ہمیں ان آیات سے دراتے ہیں یہ تو حوات سے دار ہے مما یحنکنا اللہ دار آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سورج جب گرہن لگ جاتا ہے یا چاند کو گرہن لگ جاتا ہے آپ کہتے ہیں بھی اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں تو کہتے ہیں جی اس میں کوئی عذاب نہیں ہے تو زمین ہے جب زمین اس کے آگے آ جاتی ہے تو وہ بے نور ہو جاتا ہے جب زمین اس سے ہر جاتی ہے اس کا نور واپس آ جاتا ہے جیسے آپ ایک گیس جل رہا اس کے اوپر پردہ ڈال دیں تو اسے نہیں آئے گی پردہ ہٹا دیں اور اسے نہیں آ جائے گی اور جو میرے بچے جو میرے عزیز جو میرے نوجوان ابتدا سے مشنوی سکولوں سے پڑھتے ہیں عیسائیوں کے مدارس میں پڑھتے ہیں ان کی تو ذہن کی یعنی آبشاری ایسے کر دی جاتی ہے کہ وہ انہی کی باتوں میں متاثر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی ٹھیک ہے سینٹیفک بات ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ تو ایسے ہیں جو دو اور دو چار ہوتے ہیں کہ بھی یہ گردش ہے زمین کی زمین کی گردش ہے تو جب زمین اپنی گردش میں سورج کے آگے آ جاتی ہے سورج بے نور ہو جاتا ہے جب چاند کے آگے آ جاتی ہے چاند بے نور ہو جاتا ہے جب اس کی گردش سے اہستہ اہستہ نکل جاتی ہے لوزنی ہو جاتی ہے ہوں گا نہیں یہ کوئی عذاب تھوڑا ہے علمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت دو جہاں نے محبوب دو عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کے حیات مبارک میں بھی چاند گرہن ہوا تو آپ نے پوچھا مدینے والوں سے لوگوں سے کہ بھئی اس بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ حضور زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام کے آنے سے قبر جو ہے ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ بھی یا تو آج دنیا میں کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے کہ جاند اور سورج بے نور ہو گئے یا پھر آج کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے دنیا میں کہ جس کے پیدا ہونے سے یہ بے نور ہو گئے حضور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ آیَاتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَا يَقْسِبَانِ لِمَوْتِ اَحْدٍ وَلَا لِحَيَاتِ اَحْدٍ بَلْ اِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَوْكَمَا قَالُ حضور نے فرمایا یاد ایک ورسول جرچان جمعی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور یہ کسی کی موت سے یا کسی کے پیدا ہونے سے گرہن نہیں ہوتے یا مدھیرانی ہوتا بلکہ اللہ دبارک وطالہ اپنے بندوں کو دراتے ہیں کہ جب میں اتنے قرآت نورانیہ کا نور چھین لیتا ہوں تو آپ کیا ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کہتے ہیں اللہ دراتے ہیں یہ کوئی درانے والی بات نہیں ہے یہ ایک نظام ہے اب بات کو چھنڈے دل سے اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسلمان میں اور کافر میں فرق کیا ہے بات کو سمجھیں موت مسلمان کو بھی آتی ہے کافر کو بھی آتی ہے لیکن کافر کی شوئی جو ہے وہ اسباب میں اتک جاتی ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے نا ہارٹ اٹیک سے مر گیا اگر یہ چار گھنٹے آپ پہلے ہسٹال میں لے آتے تو یہ بچ جاتا وہ اسباب میں بھنس گیا اور نے کہا جی صورت کے دن ہو گیا کہ زمین آ گیا گئی یہ سبب ہے لیکن مومن کی نگاہ ہر حال میں اپنے اللہ پہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی موت آ گئی ہارٹ اٹیک ہے یا سکتہ ہے دماغ ہے یا اور بیماری ہے یہ سبب ہیں اصل معنی یہ ہے کہ اللہ نے موت دے تو کافر کی نظر یاد رکھو اسباب پہ ہوتی ہے اور مومن کی نظر مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے کافر کہتا ہے کہ زمین آ گیا گئی مومن کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کی نشانی آئیں زمین کیسے نے بنائی ہے تم نے بنائی ہے اور اگر تمہارے وقت اور زمین گردش کر رہی ہے تو کیا اس کو تم گردش دے رہے ہو مشینوں کے ذریعے پھیر رہے ہو تو مانا یہ ہے کہ زمین کے پیدا کرنے والا بھی خدا اس کو گردش دینے والا بھی خدا تو سیدھی بات کیوں نہ کرو کہ اللہ کی نشانیاں ہیں ادھر بہانیں بنانے کی اور یوں کان پکڑنے کی کیا ضرورت ہے مسلمان کہتے ہیں نہیں بس حضور نے جو بھرمیا بلکو ٹھیک ہے یہ آیات اللہ ہے اور اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں باقی آپ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا یہ حادثہ ہوتا ہے یہ اچھا حادثہ ہے بھئی حادثہ تو یہ ہے نا کہ اجانک حادثہ آگیا جیسے سنامی میں لوگ جو ہیں وہ تفریقہ رہے تھے سمندر کے کنارے پہ بڑی شوق سے انجائے کر رہے تھے آئے اب طوفان نعوذ باللہ دو سو فٹ مہنچی لہب دی نوح علیہ السلام کے دوبار کے بارے میں تو آپ پڑھیں نا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَسْلَئِ الْفُلْقَ بِأَعْيُنِنَا کشتی بناو نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے تو کشتی بنانا نہیں آتا کشتی کیا ہوتی ہے کیسے بنائی جاتی ہے اللہ نے جبریل بھیجا اس مہنچوں میں بھی کافر مزاق بڑھاتے تھے کہ دیکھو جی نوح علیہ السلام کا دماغ چل گیا ہے کشتی تو دریاؤں کے لیے بنائی جاتی ہے اور یہ خوشکی میں بنا رہے ہیں یہاں تو کوئی دریاؤں ہے ہی نہیں تو نوح علیہ السلام کشتی کہاں چلائیں گے مزاق کریں اب اس کے بعد دریاؤں کشتی تیار ہو گئی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے پوچھا کہ یا اللہ وہ طوفان کب آئے گا کوئی نشانی کوئی علامت اللہ نے فرما دیا کہ جب پانی تنور سے یعنی جو تنور جس میں روڈیاں پکائی جاتی ہیں آگ جلائی ہے جب اس سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ طوفان آگیا اور اب آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایمان والوں کو بھی لے لیں اور ہر چیز کے جوڑے بھی لے لیں یعنی حیواتات ہیں بکریاں ہیں گائیں ہیں بھینسے ہیں نباتات ہیں جمادہ ہر چیز کے جوڑے وہ بھی کشتی میں رکھ لیں اپنے ماننے والوں اور اپنے آل کو بھی بچھا دیں لیکن جن پہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے جو کافر ہیں ان پر عذاب آئے گا ان کے بارے میں بلکل پر بخشی شریم آگنی ہیں انہیں غرق ہونے کی ہونا ہے تو یہ کیسا حادثہ ہے تو پیغمبر پہلے بتا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لما تغلما پانی جب حد سے گزر گیا ہم نے تمہیں کشتی میں بٹھایا اور اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکا رہے ہیں کہ بیٹا آجے ہو آجے ہو ہمارے ساتھ کشتے ہو کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا لیکن اللہ انہیں حکم دیا بیٹا بھی غرق ہو گیا تو اب ایک ایسا طوفان ہے کہ سارے غرق ہو جائیں صرف اللہ علیہ السلام اور کلمہ پڑھنے والے بچ گیا یہ کیسا حادثہ ہے بھئی اور یہ کیسا حادثہ ہے کہ پیغمبر پہلے سے کشتی تیار کر رہے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے نو علیہ السلام نے بدعا کی اللہ نے ان کی بدعا کو قبول کر ریا اور ان کی قوم پہ ایسا طوفان دے جا کہ مان سبا نو علیہ السلام پر ایمان لانے کہ کوئی بھی زمین پہ نہیں بچا تو اس لیے اچھا اسی طرح آپ دیکھنے کہ قومِ آدھ بے عذاب آتا ہے بھئی قومِ آدھ بے عذاب آتا ہے قومِ حلود بے عذاب آتا ہے ایمان والے تو معبود ہے نا صرف قابل علاق ہوتے ہیں اس لیے باضے ہو گیا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے باقی اب اگر دنیا میں زلزلے آتے ہیں طوفان آتے ہیں یہ بھی اللہ کا عذاب ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب عذاب آتا ہے کوئی عذاب دینا ہے کوئی مسجد دے نماز پڑھ رہا ہے حتیٰ کہ عیسائی اپنے گردوں میں جا کے اپنی عبادت کرنے ہیں یہودی اپنے عبادت خانوں میں جا کے عبادت کرنے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریش مکہ کو کہہ دیں کہ درہا پہلی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں ہم نے ان کو عذاب کیا ہے پھر ہم جو بات میں آئے ان کو بھی عذاب کریں گے اگر تم تقضیب بے اڑے رہو گے تو کہیں تمہیں بدر میں بے عزق در کے زلت کی موت مارا جائے گا اور کہیں تمہیں ایسا عذاب بھی دے گا کہ جن کو تم غلام سمجھتے بھی آج وہ تمہارے اوپر کھڑے اس لیے اللہ فرمایا لَمْ نُحْلِقِ الْأَوْوَلِينَ ثُمَّ نُطْبِعُمُ الْآخِرِينَ اور اللہ نے فرمایا یہ میرا قائدہ کہ ذَلِقَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ یادتو قرآن میں کہیں مجرمین کا لفظ آتا ہے کہیں ظالمین کا لفظ آتا ہے کہیں کافرین کا لفظ آتا ہے کہیں مشرقین کا لفظ آتا ہے کہیں فاسقین کا لفظ آتا ہے لیکن مراد کافر ہیں لیکن ان کے احبال کے مطابق بھی ان کے جرائم سامنے رکھے گئے تو مجرم کہہ دیا ہے کہیں ان کے مجال سامنے رکھے گئے تو ذَلِبِينَ کہہ دیا ہے کہیں ان کے حدود سے نکلنے کی بات آئی تو فاسقین کہے ورنہ مراد وہ کافر قَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَإِلُئِي يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَرِّبِينَ اللہ نے فرمایا حلاقت ہے رسد تقدیب کرنے والوں کے لئے جُٹھلانے والوں کے لئے کہ تم جُٹھلا رہے ہیں تو یاد دیکھو تمہارا لی حلاقت احضار ہے اب آگے آدمی سوچتا تھا جی کیسے حلا کیا اس کی دلیل کیا فرما ہے اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِن مَاہِمْ مَهِينَ فَجَالْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينَ کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا مہین منح حقیر بھی ہے ضعیب بھی ہے کمزور بھی ہے اور اس مادہ نطفے میں کتنا کتنا نطفہ ہے اس کے اندر ہم نے تمہاری ساری تصویر رکھی ہوئی ہے تمہارے آجا بھی اسی کے اندر ہیں تمہارے قوات سما بسر بھی اسی کے اندر ہیں ایک حقیر پانی فَجَالْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينَ پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھا یعنی وحمِ مادر کے اندر رکھا والدہ کے وحم کے اندر اس پانی کو محفوظ کر دیا فِي ذُلُمَاتٍ سَلَاسْتِينَ اندھیرے تو انسان کو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تم غور تو کرو کہ تم کو ہم نے کس چیز سے پیدا کیا اور پھر نظام تو دیکھو کہ وہ پانی جو ہے مرد سے بھی آرہا ہے اور اس سے بھی آرہا ہے فَلْ يَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِكُ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَعْفِقُ يَغْرُجُ مِمْ بَيْنِ السُّلْبِ وَالتَّرَائِبُ مرد کی پشت سے عورت کے سینے سے وہ پانی آتا ہے گرتا ہے پھر انسان کے آلات میں شرمگاہوں سے خارج ہوتا ہے پھر جس کو اللہ بچہ پیدا کرتے ہیں اس اندے کو محبوظ کر دیتے ہیں اور جب وہ غیمِ مادر میں محبوظ ہو جاتا ہے اب اس پہ سارے دورہ پہ ہیں پھر ہم نے کیسا اندازہ کیا اور کیسے بہتر اندازہ کرنے والے ہیں کیا معنی اللہ نے مدت وعین کر دی کہ یہ حمل جو ہے نو مہینے کے بعد وضع ہوگا اور یاد رکھو کہ مدت حمل جو ہے وہ چھ مہینے بھی ہے اور مدت حمل جو ہے وہ نو مہینے بھی ہے اور کبھی کبھی مدت حمل تین سال بھی ہو جاتی ہے اسی لیے سیدنا عثمان کے زمانے واقعہ پیش آیا رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک آدمی نے آکے شکایت کی اس نے کہا کہ حضور میرے گھر میں چھ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے اس کا معنی یہ ہے نعود باللہ کہ میری بیوی جو ہے پہلے ننا سے حاملہ تھی اور شادی کے وقت مجھے بتایا نہیں کیا اور ویسے بھی تین مہینے کا اتنا بچہ بھی نہیں لگتا لیکن چھ مہینے میں بچہ تو نہیں ہو سکتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عادت کو بلائے اس نے کہا حضرت مجھے جو مرضی آئے قسم دے دے میرے گناہ نہیں کیا یہ بچہ اسی کا ہے یہ حمل اسی کا ہے حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ کی بندی چھ مہینے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے جی اللہ جانے اللہ کا سلام جانے واران بچہ اسی کا ہے میں نے گناہ نہیں کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم جاری کر دیا کہ شادی شدہ عورت ہے اور اس سے بڑا کیا ثبوت ہے کہ چھ مہینے کا حمل ہے بچہ موجود ہے فرمایا حضرت عثمان ختم مرض رسول سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح چلا تو سیدنا علی دوڑ کے انہیں فرمایا کہ یا امیر المومنین آپ نے کیا حکم دیا ہے انہیں کہا اللہ کے بندے چھ مہینے کا بچہ پیدا ہو گیا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے فرمایا حضرت چھ مہینے کا بچہ ہو سکتا ہے حضرت عثمان نے کہا کہتا ہے فرمایا قرآن میں وَحَمْلُهُ وَفِسَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرًا حمل اور اس کے دودھ شرانے آئی ہے مدت جو ہے تیس مہینے ہے فرمایا کہ ہے اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ حَوْلَيْنِ كَامِنَيْنِ لِمَنْ عَوَادَ عَيْوْتِ مَرْضَانَ کہ بچے کے دودھ بلانے کی مدت جو ہے وہ دو سال ہے تو دو سال اگر ہم تیس مہینے سے کار لیں تو دو سال چوبیس مہینے اور چھ مہینے عمل کے ہو گئے تو بچہ چھ مہینے کا پیدا ہو سکتا ہے یہ تو اللہ کا قرآن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رحمت فرمائے عثمان پہ نہ تو ان کو کوئی غصہ آیا نہ اعتراض کیا فوراً اپنا فیصلہ واپس رہی تو اس لئے یہ یاد رکھیں کہ حمل جو ہے اس کی اللہ نے ایک مدت کو عین کی ہے کوئی نہیں جانا وہ ماں بھی نہیں جانا یہ جو آپ کہتے ہیں نا الٹرساؤنڈ میں پتہ لگ جاتا ہے تو ایک عورت دو عورت دس سو ہزار لیکن جو کروڑوں حمل ہیں ان کا پتہ کسی لگتا ہے جو سمندری مغلوق ہیں ان کے حمل کا پتہ کسی لگتا ہے جو پہاڑوں میں جانور ہیں ان کے حمل کا پتہ کسی لگتا ہے یہ تو آردی بات ہے گھری دیکھ کے ٹائم بتا تو یہ کوئی علم غیب تو نہیں ہے نا یہ تو آلات ہیں آلات کے ذریعے آپ نے جس کو دیکھا بتا دیا اچھا وہ بتانا بھی کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی عورت ہوتا ہے کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کبھی ابھی بلادت کو پندرہ بیس دن تیر ہے بلادت دو گھنٹے کے بعد ہو جاتی ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق وہ ہے جو اللہ نے فرمایا فَقَدَرْنَا بَنِّمَ الْقَادِرُونَ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں فَيْلُوا يَوْمَئِذِ الْمُقَذِّبِينَ حلاقہ دے اُس دن جٹھلانے والوں کے لیے کہ جو اللہ نیاد معیر کر کے کوئی نہیں جانتا مگر اللہ اسی طرح قیامت کا بھی کوئی نہیں جانتا مگر ہلا تو اگر اللہ تمہارے نتوے کے اندر سورے آزا جمع ہیں کہ اسی نتوے کے اندر دیکھو کیسے آدمی بن گیا ہاتھ بن گئے پاؤں بن گئے سر بن گیا کان بن گئے آنکھیں بن گئے اسی حکیر پانی میں تو جو اس حکیر پانی میں تیرے آزا کو جمع کرنے پر قادر ہے وہ تیرے مرنے کے بعد قبر سے ہٹیاں جمع کر کے دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے اس لئے اللہ دوبارہ و تعالی نے فرمایا یومی ذل للمکذبین فَنَا لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا اَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا اللہ فرمایا دیکھو ہم نے زمین کو نہیں بنایا تمہیں جمع کرنے والی چیز حفاظت کرنے والی چھپانے والی حفاظت اصل کہتے ہیں چھپانہ جیسے کہتے ہیں یک فَتُ الْمَيِّت مَيِّت کو چھپانہ اسی طرح دیکھو کیسے زمین تمہیں چھپا دیتی ہے دنیا میں اس کی پشت پہ ہو اور مرنے کے بعد اس کے اندر ہو اور دیکھو اس زمین کے اندر ہم نے تیرے لیے کیا کیا چھپایا ہوا ہے کہیں پھر پیدا ہو رہے ہیں کہیں اناج پیدا ہو رہا ہے کہیں غلہ پیدا ہو رہا ہے کہیں درس پیدا ہو رہے ہیں کہیں خجورے پیدا ہو رہے ہیں کہیں زیتون پیدا ہو رہا ہے کہیں تین پیدا ہو رہا ہے اَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا زندگی میں بھی تیر لیے زمین ہے کہ جب تک زندہ رہو تیرا بوجھ اٹھا رہی ہے جب مر جاؤ تو میں چھپا لیتی ہے وَجَعَلْنَا فِي آرَوَاسِ شَامِ خَاتٍ اور ہم نے اس زمین میں کیسے کیسے اونچے پہاڑ رواسی کہتے ہیں بوجھ یعنی پہاڑ شامِ خَاتٍ اونچے اوہ ایسے اونچے پہاڑ ہیں ماشاءاللہ بادنوں کو ٹکرا رہے ہیں وَأَسْكَيْنَاكُمَّا أَنفُرَاطَا اور پھر ان سخت پہاڑوں میں ہم نے کیسے چشمیں جاری کر دیئے کہ پہاڑ کتنے زمین ہیں ان کی اندر سے چشمیں پھول رہے ہیں اور اس سے ہم تم کو پانی پیلاتے ہیں فُرَاطَا کا منا نیچھا پان جیسے دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں عَذْبًا فُرَاطَا اللہ نے فرمایا جو خدا یہ فہاڑ بنانے پہ قادر ہے ان کو چیر کے چشمیں نکالنے پہ قادر ہے وہ زمین کو چیر کے تمہیں نکالنے پہ قادر نہیں ہے اِذْرِ فَنَا وَيْلُئِ يَوْمَئِ ذِلِّ الْمُقَرِّبِينَ حلاقہ تو بربادی ہے اور اس کے لیے جو اللہ کے اس فیصلے کو اور قدرتِ کاملہ کو جسرانے والے ہیں تو اس کو کہتی ہے تقویفات کہ ان کو پڑھ کے آدمی جرے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرے وَاللَّهُ عَلَمُوا کہتے ہیں جی کہ میں نے اس سال حج کیا ہے الحمدللہ میں نے توافِ ذیارت کیا توافِ ذیارت کے دودان میں تواف کے بعد جب میں صفا ملوہ دور نے لگا تو تیسرے چکر میں ایک آدمی کے ساتھ زدہ آگئی کہ میں آگئی یا وہ آگئی اس سے میں نے اس کو دھوڑی تقلیب بھی پہنچائی استقبار کرو توبہ کرو بس اب وہ آدمی تو تمہیں ملے گا نہیں کہ اس سے معافی مانگو وہ تو گیا کسی لئے حصول ہے اگر ایسی بات ہو جن فرن لیکن عرب لوگ فرن کہتے ہیں کہ سامحی ہیں یار مجھے معاف کرو کیوں پھر تو وہ جب جائے گا آپ معافی کسے مانگیں گے اب علاج یہ ہے کہ وہ بندہ معلوم نہیں آپ اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ اس کے ذرجات بلند کرے اللہ اس کے گناہ معاف کرے تاکہ تمہاری اس دیادتی کا بدلہ ہو جائے اور تو کوئی حد نہیں ہے کہتے ہیں جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائے ہیں جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ کعبت اللہ کے اندر ہوئی ہے میرا بھائی بات سنیں یہ بہت ساری روایات میں ہے کتب متقدمہ کی روایات ہے کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے یاد رکھو نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں ہے بعض سابقہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زید بھی کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں حضرت علی بھی کعبے کے اندر پیدا ہوئے اور بھی انہوں نے کئی نام لکھے ہیں جو کعبے کے اندر پیدا ہوئے انہوں نے کہا کہ اس دور میں بعض اوقات عورتیں جو ہیں تبرک کے دور پر برکت کے لیے مناتت کی وضع کے وقت کعبے میں چلی جاتی تھی تاکہ میں کیسا ہوں میرا بچہ تو کعبے میں پیدا ہوا ہے یہ بات روایات ہیں لیکن نہ وہ صحیح روایات ہیں نہ صحیح حدیث ہے نہ قرآن باگ میں ہے اور نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کبھی فرمایا کہ یار تم میرا مقابلہ کیسے کرتے ہو میں تو کعبے میں پیدا ہوا حضرت علی نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا دیکھو نا حضرت علی کا مقابلہ ہوتا تھا خوارج کے ساتھ ہوتا تھا روابط کے ساتھ ہوتا تھا تو جیسے کہ آپ کا خیدر کے اندر جب تشریف لے گئے ہیں تو جب حضور نے آپ کو کلعہ مرحب کے فتح کرنے کے لیے پرچم دیا ہے اور مرحب جو ہے مقابلے پہ نکلا ہے تو وہ پڑا دناتا ہوا مرحب آیا مقابلے پہ اور اس نے کہا کہ علی تم اپنے آپ کو مرنے کے لیے لارے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا نام مرحب ہے یہ خیدر کا پورا علاجہ میرے نام کی تاشر سے درتا ہے اور تم میرا مقابلہ کرو گے حضرت علی نے بھی کھڑے ہو کے فرمایا انہیں کہا آہ مرحب کیا کہہ رہے ہو سمتنی امی حیدر آہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا مانا شیر میں بھی اس محلان کا شیر ہوں مقابلہ کرو گے تو تمہیں پتہ لگے گا تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ابھی وجد پڑھنا ہے اسی جوش میں ماری دلوات برحب کی گردن اڑ کے دور جا پڑھ تو وہاں اپنی بہادری بتلا لیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطوات ہیں جو فصاحت بلاغت معلم معلومات کا خزانہ ہیں کسی میں بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں تو کعبے میں پیدا ہوا کبھی خلافت کے مسئلے پر آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابو پکر تم کیسے خلیفہ بن سکتے ہو تم باہر پیدا ہوئے میں کعبے میں پیدا ہوا آپ نے بھی نہیں کہا حضور پاک نے بھی نہیں کہا صحیح حدیث میں بھی نہیں آیا ابو پدر عثمان نے بھی نہیں کہا اہلِ بیت نے بھی نہیں کہا حضرت حسن حسین نے بھی نہیں کہا کہ ہمارا ابباد و قابل کے اندر پیدا ہوا تھا سو آج چودوی صدی کا مولوی کہے تو ہم کیا کریں کیا علاج ہے بتو ہمارے پاس کوئی علاج ہے بھئی آج جو ہے یعنی آپ اندازہ کریں ایمان سے کہیں اللہ کے قابل میں بیٹھے ہو کسی پہ اطراض نہیں ہے حضرت علی اور حضرت عائشہ یعنی ماں بیٹے کے درمیان میں جنگ ہو گئی ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے سیدنا علی اور سیدنا معاویہ میں جنگ ہو گئی ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے لیکن ایمان سے کہیں کبھی کسی صحابی نے یہ کہا کہ بھئی میں نے خواب میں دیکھا ہے اور حضور نے یہ فرمایا ہے کسی صحابی یہ تو فرمایا حضرت علی نے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قتل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا قاتل کون ہے تو بتلایا گیا آپ نے فرمایا ہاں میرے مدنی پاک نے فرمایا تھا کہ پورے دنیا میں دو بد مخت پیدا ہوں گے اسقل اولین و ناخرین حضرت علی ایک تیرہ قاتل جو ہے وہ شقی ہوگا اور ایک جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذیبے کیا تھا وہ شقی ہوگا اسی طرح حضرت امار ابن یاسر کو حضور نے فرمایا تھا تقتل حلفیت الباغیہ کہ تمہیں وہ جماعت قتل کرے گی جو باغی ہوگی حضرت علی نے دیکھا کہ دیکھو امار ابن یاسر انہوں نے میں چلے اور شکر اللہ کا کہ میں حق پہ ہوں میری بھی امار نے اس کو قتل نہیں کیا لیکن کبھی آپ نے یہ تو نہیں بھرمایا کہ میں کعبے میں پیدا ہوا اصل بات یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اللہ آلم اللہ جانے میں ایک طالب العلم ہوں کوئی نہ آلم نہ علامہ نہ شیخ نہ شیخ الاسلام نہ مفتی نہ مفتی آلم ایک طالب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض لوگوں کو دھوکھا لگا ہے جو روایات ہیں نا کل لوگوں کو بھی دھوکھا لگا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس بس حرم کو حرم بھی فرمایا ہے ام القرآن بھی فرمایا ہے مسجد الحرام بھی فرمایا ہے اور کعبہ بھی فرمایا ہے یہ سارے نام اسی جگہ کے ہیں اب دیکھو قرآن میں حدی امبال کعبہ حدی کی بطری کون زیبے کرو کعبے میں تم کعبے میں زیبے کرتے ہیں ہم ہی نامے کرتے ہیں تو معنی یہ ہوا کہ سارا حرم کیا ہے کعبہ ہے تو اب حدی طریقہ گھر بھی حرم میں تھا حرم میں پیدا ہوئے کسی نے رکھ دیا کعبے میں پیدا کیوں پیدا تو وہ حرم میں ہوئے ہیں اور سارے حرم کا نام حرم بھی ہے مسجد الحرام بھی ہے اور کعبہ بھی ہے تو باہر روایات والوں نے لکھ دیا کہ مولود کعبہ حضرت عدی قابے میں پیدا ہوئے یہ منت ہوئے کہ اس کعبے کے اندر سارا حرم کعبہ ہے حرم میں پیدا ہو میرا خیال یہ ہے کہ ان روایات والوں نے دیانت داری سے یہ لکھا تھا بعد میں آنے والوں نے اس کو حجد بنا دی کہ مولود کعبہ حضرت علی ہے اچھا ایک بات بتائیں حضرت علی پیدا ہوئے کعبہ شریف میں جب ہم مان لیتے ہیں حضور محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے کعبے کے باہر لہذا حضور سے بھی افضل ہو گئے حضرت علی بھئی اگر کعبے کے اندر پیدا ہونا کوئی فضیدت ہے تو پھر تو حضور بھی اندر پیدا نہیں ہوئے حضور اپنے گھر میں پیدا ہوئے ہیں بی بی آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اب دلہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں حدود حرم میں پیدا ہوئے ہیں تو اس کا مانا پھر کیا ہوگا ہے جو اندر پیدا ہو وہ نبی سٹھی افضل ہو جائے گا اچھا جلو مسلمان تو بڑی بات ہے حضرت علی کے باپ کون تھے علی ابن عبی طالب تو کبھی عبی طالب نے بھی نہیں کہا کہ میرا بیٹا جیو ہے وہ کعبے میں پیدا ہوا لیکن چودویں صدی کے مولوی کو ایک روایت مل گئی ہے پہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے اور کعبے میں پیدا ہوئے اور کعبے اللہ کے بندے جیسے مثل میں یہاں پڑھا رہے تو کبھی کوئی لگ دیتا ہے جی مدروے سے حرم کبھی کوئی لگ دیتا ہے جی مدروے سے مسجد الحرام کبھی کوئی لگ دیتے ہیں مدروے سے خانہ کعبہ تو کس میں کیا ہو گیا بات تو ایک ہی ہے اصل وجہ یہ ہے ورنہ حضرت علی کے بارے میں کچھ صحیح روایت نہیں کہتے جی کہ تعوید لکھنا جو ہے درست ہے یا نہیں سب سے پہلی بات تو یہ رکھیں کہ افضل یہ ہے کہ تعوید نہ لکھا جائے حضور پاگ نے تعوید لٹکانے سے منع برمایا فرمائے من اللہ کا تعوید اک کے لائے نہیں ہے جو بندہ گلے میں تعوید لٹکاتا ہے اور سمجھتا ہے اس کی وجہ سے مجھے فیضہ ہوگا اللہ فرمائے تم جانے تمہارا تعوید جانے اب ہر بدا اسی سے مانگنا افضل یہ ہے کہ جیسے میرے مدنی پاک آخری صورتیں پڑھ کے ہاتھ پہ دم کر کے سارے بدن پہ تھیر دے حضرت حسن حسین پہ پھیر دے افضل یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں آیات پڑھیں آیت کرسی ہے شہار کل ہیں اور بھی شفا کی آیات ہیں دم کریں اور ہاتھوں پہ پھر یا آپ جو ہے پانی پہ دم کریں اور پانی پیلائیں اس میں تو کوئی اختراب ہے ہی نہیں اب بعض علماء و تاخرین نے یہ کہا ہے کہ بھی دیکھو اصل بات یہ ہے حضور نے جن تعویدات سے ہو تھا وہ زمان جاہلیت کے تعویدات تھے ان میں عبرانی زبان میں کوئی لکھا جاتا تھا اللہ وہ کیا لکھا ہوتا تھا ان سے حضور نے منع فرما اور ان میں کلمات شرکیہ بھی ہوتے تھے شرک بھی یا کوئی آدمی حدیث باقی دعا لکھ دیتا ہے اور وہ گلے میں لٹکاتا ہے تو کہا جیسے قرآن کوئی گلے میں لٹکا دیں یا چھوٹا قرآن جیب میں لکھ لکھا کون کہے گا کہ یہ غلط ہے اسی طرح آگر اس نے قرآن لکھا ہوا گلے میں محفوظ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں وہ جائز اور جن کا پتہ ہی نہ ہو بھی ایسے لکھینیں کہیں جیوئی ہیں اب کیا پتہ لکھین اسے کیا مراد ہے اچھا اس میں کبھی کبھی ہنسے بھی نکھے ہوتے ہیں ہمارے علاقوں میں ایک پیر صاحب تھے ان کے ہاں ایک تعوید ہوتا تھا ہمارا تعوید بڑا مشہور تھا اور سکول کے بچے ایک امہ گا کر لکھواتے تھے میں نے ایک در خود پیر صاحب سے پوچھا اب تو فوت ہو گئے ہیں بہت بڑے پیر سے میرے ساتھ بڑی میں اربانی کرتے تھے حج پہ تشریف لے آئے تو منلے کے لئے بھی مریدوں سے بھی فراد کرتے ان کو خود لکھ کے کیوں نہیں دیتے ہم نے کہا مکی صاحب دو سو چار سو تویز جو روز دینا ہو لکھتے لکھتے ہماری تو انگلیاں ٹوٹی ہیں بھار میں جائیں ایسے مرید یہ ہم ان سے نکواتے ہیں اور ما شاءاللہ ایک صندوق بھر کے رکھ لیتے ہیں اور جب چار سو آدمی روز طوید لے گا تو جن کے مقدر میں شفا ہے پچاس ساٹھ کا کام تو بن جائے گا تو جن کا کام بن کیا وہ ہمارے فتحے مرید ہو گئے اور جو آئے کہ میرا تو کام نہیں ہو گا تم اور وقی کے پیشے رکھے وہابی ہو نا اس لیے تمہارا کام نہیں ہوں نے کہ جن کا کام نہیں ہوتا ہم تمہارے گلے میں ڈال دیتے اور جن کا ہو جاتا ہے وہ مرید ہیں کہ مکی تھا کیا طویز اور کیا ایک بہانہ ہے چلا آرہا ہے لوگ باغر ہیں ہم بھی پیسے اٹھا رہے ہیں ہم نے کہ ہمارے طویز اگر ٹھیک ہوں میرے تو اپنی اولاد لنگڑی ہے میں نے ان کو کیوں نہیں ٹھیک کر دیا ان نے کہ ان لوگوں کے اکل پر مات مانا چاہیے اندہ وہ نہیں دیکھ دیکھ میری اولاد خود لنگڑی ہے تو اور کو میں نے طویز دے کی کیوں نہیں ٹھیک کر لینے ہے تو ان کو تو قائل کر نا ہے اور پھر ہر طویز کا پیس پچیس سو پچیس مل رہا ہے جتنا کام بڑھا اتنا فیس بڑی اس لیے نہ دکھا کریں تو بیچے رہے ایک آدمی ہے نہ حق مقدمے میں اس کو سزا ہو گئی ہے اس کو ہم ذکاة دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں فکر رقبہ کسی کی گلتن چھڑانا یہ دو لکات کا سب سے اہم مطلب ہے چاہے قید سے چھڑاؤ دیت سے چھڑاؤ قساس سے چھڑاؤ بلکل اس کو ذکات دے ہیں کہ ایمان والے لوگ ہیں وہ یتیم کو مسکین کو اور قیدی کو کھلاتے ہیں بلکل آپ دیں ان کو حجر اس ور کو بوسا دیتے ہوئے اور انہیں اپنے پردے کا خیال نہیں کرتی ایسی حضر پر بوسا دینا بلکل نجائز ہے بوسا دینا سنت ہے اور ملت عورت کا اختلاع حرام ہے ایسے ثواب کا کیا پیدا کہ حرام کا آدمی ات تقاب کریں دور سے اشار کر اللہ اکبر بس مات غدب ہوگی نہ یہ بھی بتاؤ مجھے کہ ان عورتوں کو ان کے خامد بھائی باک وہ روکیں گے یا مول بھی مکی روکے گا تو ہموں کو سمجھاؤ ان کو کہتا جی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں ادان دینا سنت ہے دائیں کان میں ادان کہیں اور دائیں کام میں تکبیر اقامت کہیں یہ سنت ہے تاکہ سب سے پہلے اس کے اندر جو نام جائے تو اللہ کا نام جائے کہتے جی کہ میں کوئیت سے عمرے کے لئے آیا ہوں ہمارا میکاد جو ہے وہ سائد کبیر یا نتائف تھا جب ہم میکاد میں آئے تو میری بچی جو ہے وہ حیض تھی اس نے احرام نہیں باندھا پاک ہو کہ اس نے مسجد عائشہ تھی عمرہ کیا دم پڑ گئی عورت حیض میں بھی غصر کر گئے نیت کر لے نماز نہ پڑے اور آکے مکہ میں بیر جائے جب پاک ہو عمرہ کر دے اس نے عجب میں ہے جان مال عبر عزت کی حفاظت فرم خبنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی آخرت حضم من آذام النار سلل اللہ وطال علا خیر خلقه سیدنا رحمد وعلا آله وصحبه یا دمائیم اللہ سل علا سیدنا رحمد وعلا آل سیدنا محمد اللہ سل اللہ وعلا اللہ 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 اللہ